عالمی ادارے کی رپورٹ نے بھی حکومت کی نا اہلی ثابت کر دی ہے یہ پاکستان کی نا اہل ترین حکومت ہے جنہوں نے مہگائی کا بوجھ عام آدمی پر ڈال دیا آٹے بہران کے بعد چینی بہران کی بھی عام ادامت ہے اگر گندم ہے تو درامت کرنے کی منظوری کیوں دی گئی حمدر شہباز کا حکومت سے سوال بولے نیا پاکستان تو نظر نہیں آ رہا عوام کو پرانا پاکستان بھی ڈھونڈے سے نہیں مل رہا نون لیگ کے مقابلے میں آدھی کالکردگی بھی دکھا دیں تو بڑی بات ہوگی نون لیگ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کے سوال پر حمزہ کا جوان یہ پاکستان کی نا اہل ترین حکومت ہے اور گندم کا بوران ہے اب چینی کی بوران کی آمد آمد ہے اگر گندم بافر مقدار میں موجود ہے تو پھر ابھی یہ ایمپورٹ کرنے کا کیوں اپنا منجوری دی گئی ہے صحافیوں پر بھی الزام لگتا ہے کہ یہ مافیاں ہیں پہلے سیاستان پر لگتا تھا صحافیوں پر بھی لگتا ہے یہ میڈیا نہیں کہہ رہا یہ تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ چیک چیک کے کہہ رہی ہے کہ دوزار انیس میں پرچن بڑی ہے کہ نیا پاکستان تو نظر نہیں آ رہا اب تو لوگ پرانے پاکستان کو بھی ڈھونڈتے ہیں دھونڈنے سے پرانا پاکستان نہیں ملتا